پارلیمان عدالت کی دشمن ہے نہ ہمیں اپنا دشمن سمجھتی ہے چیف جسٹس کے پریکٹس این پرسیجر ایکٹ کی سماعت کے دوران رمارک کہا اداروں کو نہ لڑائیں میں کہوں گا جیو اور جینے دو ساری دنیا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلتی ہے ہم بھی چل سکتے ہیں جسٹس یحیہ فریدی نے رمارکس دیئے سپریم کورٹ پورا ادارہ اور ٹائٹینک ہے ایک دم کیسے ادھر ادھر موڑا جا سکتا ہے جو مسئلہ تھا اسے ٹھیک کرتے پورے سسٹم کو اوپر نیچے کیوں کر دیا جسٹس اجازالحسن نے سوال کیا اگر اگزیکٹیو اور پارلیمان کے رول قانون ہیں تو سپریم کورٹ کی کیوں نہیں قانون کی جتنی مرضی اکسام ہو ایکٹ آف پارلیمیٹ آ گیا تو بات ختم ہو جاتی ہے وقاس احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں اس سماعت کا مزید احوال بتائیں گے جی وقاس جی وقل دیکھیں سپریم کورٹ پریکٹس اور پروسیجر کی کی سماعت وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہو چکی ہے اور اٹورنی جنرل کی جانت سے دلائل کا دوبارہ آغاز کر دیا گیا ہے اٹورنی جنرل نے اپنے دلائل میں کہا کہ اٹورنی جنرل نے 183 کے تحت مقدمات اور ان کے نتائج کی تفصیلات عدالت کے سامنے جہو رکھی اور یہ کہا کہ سٹیل میل کے نقصان 30 جون 2022 تک اب تک 206 اربع روپے ہو چکا ہے جس پر چیف جسر پاکستان کی جانت سے رمارک دیئے گئے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ ایکشن سے یہ سب ہوا جسر مظاہر نکوی کی جانت سے رمارک دیئے گئے اور یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے خلاف چارچٹ نہیں ہونی چاہیے اس موقع پر اٹورنی جنرل کے جانت سے دلائل جاری رکھے گئے اور یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے سٹیل میل کی نجکاری کلدم قرار دینے کے بعد کرپشن پر اس خود نوٹس لیا اس خود نوٹس لیا تو سٹیل میل منافع میں تھی اٹورنی جنرل کے جانت سے یہ بھی کہا گیا کہ سو موٹس سے آج تک سٹیل میلز دو سو چھے عرب کا رقصان کر چکی ہے جس پر جسر مظاہر نکوی کی جانت سے یہ رمارک دیئے گئے اور کہا گیا کہ اس کا روائی کو کا سپریم کورٹ کے خلاف چارچٹ نہیں بنایا جا سکتا جسر منیب اختر کی جانت سے بھی رمارک دیئے گئے اور یہ کہا گیا کہ سٹیل میل کیس کا مجودہ کیس سے کوئی تعلق نہیں جبکہ جسر آئیشہ ملک کی جانب سے رمارک دیئے گئے اور کہا گیا کہ کیا کانون سازی کے وقت پارلیمان میں یہ بحث ہوئی تھی ابھی تک پارلیمان میں بحث کا ریکارڈ فرام نہیں کیا گیا جسر شاہد وحید کی جانب سے بھی رمارک دیئے گئے اور یہ کہا گیا کیا آپ مولوی تمیز الدین سے حدیدیہ تک سپریم کورٹ کو چارل شیٹ کرنا چاہتے ہیں ایک بتانا چاہتا ہے تو اس سے سننا چاہیے اٹارلی جنرل صرف ہمیں آئینہ دکھا رہے ہیں جسر شاہد وحید کی جانب سے بھی اس موقع پر رمارک دیئے گئے اور یہ کہا گیا کہ عدالت کا قانون سا فیصلہ کون سا فیصلہ درست تھا کون سا نہیں اس پر لوگ بات کرتے رہیں گے آپ سے لیکچر سننے نہیں بیٹھیں کون سا فیصلہ درست تھا کون سا نہیں جسر شاہد وحید کی جانب سے یہ بھی رمارک دیئے گئے کہ ماضی کے فیصلوں کا مطلب یہ نہیں کہ پارلیمان کو مداخلت کا اختیار مل گیا چیف جسر شاہد وحید کی جانب سے بھی اس موقع پر رمارک دیئے گئے اور کہا گیا کہ اٹارلی جنرل کو بات پودی کرنے کا موقع ملنا چاہیے جسر شاہد وحید کی جانب سے بھی رمارک دیئے گئے اور یہ کہا گیا کہ آپ اس چارشیر سے چاہتے کیا ہیں آپ ہم سے نظریت ضرورت کے دہت پریکٹس پروسیزر ایک سے قانونی قانون کہلوانا چاہتے ہیں اس پر چیف جسر شاہد وحید کی جانب سے بھی رمارک دیئے گئے اور یہ کہا گیا کہ ہم تندکیس سننے سے گبرہ کیوں رہی ہیں آپ مجھے آئینہ دکھائیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں چیف جسر شاہد وحید کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اختلافات ہوا تو ہم فیصلے میں لکھ دیں گے دلائل کی حق تک تو اٹارنی جنرل کو کہنے دیں اس وقت اٹارنی جنرل کی جانب سے دلائل کا سلطہ جاری ہے اور چیز جسر پاکستان کی سرباہی میں فل کورٹ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیزر ایکٹ کی جو سماعت کر رہا ہے ٹھیک ہے وقاس احمد ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا قبضات چنلل سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیزر ایکٹ کیس کی سماعت ہوئی وقاس احمد ایک بار پھر سے تمام ترسامات کا حیوال بتائیے گا کیا موقع سامنے پیش کیا گیا وقلا کے جانب سے دیکھیں چیز جسر پاکستان کی سرباہی میں پریکٹس اینڈ پروسیزر کیس کی سماعت اس وقت جاری ہے اور اٹارنی جنرل آف پاکستان کے جانب سے دلائل دینے جا رہے ہیں فل کورٹ میں اس موقع پر جسر یا افریدی کی جانب سے جب وہ استفسار کیا گیا کہ ایک بار اگر سپریم کورٹ کے اختیارات کو بڑھا دیا جائے تو ایکٹ کو ختم نہیں کیا جا سکتا آرٹیکل آٹارنی جنرل کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آرٹیکل 84 اور آرٹیکل 85 کے دائرہ کار کو پارلیمنٹ بڑھا سکتا ہے جسر محمد علی مذر کی جانب سے یہ ریمار دیگئے کیا سپریم کورٹ کے اختیارات کو بڑھانے کے لیے پارلیمنٹ میں کوئی حدود بھی ہیں یا نہیں آٹارنی جنرل کی جانب سے ہی جس پر کہا گیا کہ آرٹیکل 212 عدالتوں سے متعلق کانونسازی کے لیے پارلیمنٹ کے حد مقرر کرتا ہے کیا جسر پاکستان کی جانب سے اس موقع پر اہم ریمار سے دیئے گئے اور یہ کہا گیا کہ پارلیمنٹ کی کانونسازی پر چار شیٹ کا لفظ استعمال ہونا نہیں چاہیے جج سے زیادہ افسر وکیل رہا ہوں جج کو اچھا لگے یا برا لگے وکیل اپنے دلائج جاری رکھتا ہے اس موقع پر جسر سیاہیہ افریدی کی جانب سے بھی ریمار سے دیئے گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ اپنے دلائج جاری رکھیں سولاد کے جوابات آخر میں دیجئے گا اس وقت جسر شاید عفید وحید کی جانب سے بھی ریمار سے دیئے گیا اور یہ کہا گیا کہ 183 کی اپیل کا حق دیا گیا تو 181 کی اپیل کا حق کیوں نہیں دیا گیا قانون کے تحت جسر سیاہیہ افسر کی جانب سے ریمار سے دیا گیا کہ اب اپیل کا حق کو جو بڑھا رہی ہیں اس کی آئینی مدد حاصل نہیں ہے جسٹس جمال خان مندخیل کی جانے سے کہا گیا کہ بلوستان میں ٹرائبل ایریاز ختم کر کے آئی کورٹ کا اختیار دیا گیا جسٹس اجازل احسن نے ریمارک دیئے کہ دائرہ اختیار بڑھانے پر تو کوئی بات نہیں جسٹس پاکستان کی جانے سے اس موقع پر ریمارک دیئے گئے اٹارلی جنرل صاحب آپ کی جانے سے جواب دینا اور عدالت کو جواب سے متفق ہونا مختلف ہونا چیزیں ہیں اٹارلی جنرل نے اس موقع پر کہا کہ کوشش ہے کہ اکثریت کو مطمئن کروں اور متفق کروں جسٹس پاکستان کی جانب سے اس وقت یہ بھی ریمارک دیئے کہ اس ایکسن کا میں اس کے اطلاق کے بارے میں کہا گیا ہے جسٹس منیو افتر کی جانب سے جو وہ ریمارک دیئے گئے اور کہا گیا کہ سٹیم مل کیس کا مجودہ کیس سے کیا تعلق ہے جسٹس آئیشہ ملک نے جو وہ اس موقع پر ریمارک دیئے کہا کہ کیا کانونسازی کے وقت پارلیمان میں یہ بحث ہوئی تھی ابھی تک پارلیمان میں بحث تاک کوئی ریکارڈ فرام نہیں کیا گیا وقات سحمد بہت شکریہ آپ تفصیلہ نگاہ کر رہے تھے ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے ایوان صدر جہاں پر قطر کے مسئلہ فواج کے چیف آفشاہ کو اعزاز دینے کی تقریب جاری ہے ایوان صدر جہاں پر ریمارک دیئے ایوان صدر جہاں پر ریمارک دیئے امتیاز ملتیاری 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 اسلام آباد میں ایوان صدر میں قطر کی مسئلہ فواش کے چیف آف شاف کو اعزاز دینے کی تقریب جاری ہے صدر ڈاکٹر آریف الوی نے لیفٹینن جرلن سالم حمدل نابت کو نشان امتیاز ملٹری سے نوازہ ہے ایوان صدر میں قطر کی مسئلہ فواش کے چیف آف شاف کو اعزاز دینے کی تقریب جاری ہے سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان عبدالعزیز کا کہنا ہے سعودی عرب مسلسل فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا ہے جبکہ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردگان نے خطے میں تیارہ بردار بحری جہاز پیشنے پر امریکہ کو تنقید کا نشانہ بنایا دوسرے جانب امریکہ کا کہنا ہے کہ حملوں کا جواب دینا اسرائیل کا حق ہے سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا کہنا ہے کہ سعودی عرب مسلسل فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا ہے سعودی عرب خطے میں جنگ کا دائرہ وسیع ہونے سے روکنے کے حق میں ہے عدو ترکیہ کے صدر رجب طیب اردگان نے خطے میں تیارہ بردار بحری جہاز بھیجنے پر امریکہ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے انہوں نے واضح کیا ہے کہ اس سے غزہ میں سنگین قتلیں عام ہوگا دوسرے جانے میورپی یونین کی خارجہ پولیسی کارڈینیٹر نے نشاندہ ہی کی ہے کہ اسرائیل بین الاقوامی قوانین کی خلاف فرضی کر رہا ہے شہریوں کو بشری اور خراق کی سپلائی بند کرنا بین الاقوامی قانون کے منافی ہے جبکہ امریکی ساتھ جباجر نے ایک بار پھر اسرائیل کو اپنے ساتھ کا یقین دلاتے ہوئے کہا ہے حملوں کا جواب دینا اسرائیل کا حق اور فرض ہے امریکہ یقینی بنائے گا کہ اسرائیل اپنا دفاع کر سکے اسرائیل نے غزہ کی پتی پر بمباری کر کے قیامت پرپا کرتی ہے لا تاتات بے گناہ افراد سے ان کے پیاروں کو چھین دیا گیا فلسطین سے سامنے آنے والی ویڈیوز نے دیکھنے والوں کے دل دہلا دیئے اسرائیل نے غزہ میں وحشیانہ بمباری کر کے نہتے افراد پر قیامت جھا دی بچے خواتین امارتیں سکول اسپتال ایمبولنسز اور صحافی کوئی بھی اسرائیلی وحشت سے محفوظ نہیں اسرائیلی بمباری سے تباہ ہونے والی رہائشی امارتوں سے پھول سے معصوم زخمی بچوں کو نکالا جا رہا ہے نواز فریف آج وطن واپسی کا سفر شروع کریں گے نونڈی کے قائد آج لندن سے ساتھ ایرب جائیں گے نواز فریف امرادہ کرنے کے بعد یو اے ای جائیں گے ادھر نواز فریف کو ائرپورٹ سے منارے پاکستان لانے کے لیے دو پلانس پر کام جاری ہے ہیلیکاپٹر کے استعمال کا آپشن بھی زیرے گوھر ہے منارے پاکستان جلسے کے لیے تین منزلہ سٹیج تیار کیا جائے گا نواز شریف قوم کو اچھے دن پھر دکھائیں گے غریبوں کا ساتھی اور حمدر صرف نواز شریف ہے نونڈی کے سینئر نائف تدر مرنی نواز کا پارٹی کارکنوں سے خطاب کیا گیا ان کا کہنا تھا کہ سارے تجربے فیل ہو گئے صرف نواز شریف کا تجربہ کامیاب رہا نواز شریف نے آئی ایم ایف پروگرام مکمل کیا لیکن مہنگائی نہیں ہونے دی نواز شریف قوم کو اچھے دن پھر دکھائے گا اور اب کھیل کے میدان سے خبر آپ کو دیں کہ ٹرکٹ کی عالمی جن میں پاکستان بھارت سے ٹکرانی کیلئے تیار پاکستانی ٹرکٹ ٹیم ہیدر آباد سے ایند آباد روانہ ہو گئی ہے پاک بھارت ہائی وولٹیج ٹاکرا 14 اکتوبر کو ایند آباد میں ہوگا بڑے مقابلے سے قبل سٹیٹیم میں رنگا رنگ تقریب ہوگی بھارتی فلم سٹارز امیتہ بچن رچنی کان سچنٹین ڈلکر سمیت کئی ستارے جلوہ کر ہوں گے چیرمن پی سی بی مانیشمنٹ کمیٹی زکا شرف کل بھارت جائیں گے ایسی کے ساتھ نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے تازہ ترخبروں سے باقابر رہنے کے لیے وزٹ کیجے ایکسپریس ڈاٹ پی کے آپ دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز